موسیقی قوم کو یہ بھی معلوم ہے اسکندر زبان ہے نرندرہ مودی کی موسیقی سچ تو یہ ہے کہ دل آج سے پہلے اتنا اداس نہ تھا بہت کچھ دیکھا اس ملک نے اس ملک نے اپنے آپ کو دو ٹکڑے ہوتے بھی دیکھا ہے ہمارے بڑوں نے مارشل لاو بھی دیکھے اور جو ہمارے ہم اثر ہیں انہوں نے بھی ایک مارشل لاو دیکھا لیکن یقین کیجئے اپنے ملک کو نقصان دینے والی یہ سٹیٹمنٹ جو نواز شریف صاحب نے کہی ہے اس سے بڑھ کے کوئی اور نقصان دے سٹیٹمنٹ ہو نہیں سکتی ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے میں صبح سے سوشل میڈیا دیکھ رہا ہوں فلاں سابق جرنل نے بھی اطراف کیا اس بات کا ایک اور صاحب پہ جن کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑ گیا بطور ناشنل سیکیورٹی ایڈوائزر انہوں نے بھی کچھ ایسی بات کی تھی ایکویٹ کیا جا رہا ہے میاں نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ سے نواز شریف تین دفعہ اس ملک کے وزیراعظم رہ چکے ہیں اور ابھی حال ہی میں جو کہ ناہل ہوئے ہیں اس بنا پہ کہ وہ جھوٹ بولا انہوں نے وہ یہ بار بار کہتے پھر رہے ہیں کہ میں نے کیوں نکالا خلائی مخلوق کا ذکر کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی ذات کو بچانے کے لیے چونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کی خلاف خلائی مخلوق برسر پیکار ہے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ان کے ایکزیک ورڈز میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں ملٹنڈ ارگنیزیشنز آر ایکٹیف کال دیم نون سٹیٹ ایکٹرز یعنی واضح الفاظ میں ممبئی حملوں میں پاکستانی فوج اور پاکستان ریاست پاکستان کو ملوث قرار دیا گیا ہے تھوڑی باتیں آپ سے کروں گا پھر گفتگو مہمانوں کے ساتھ آگے بڑھائیں گے ناظرین سرل ایل میڈا یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے ڈان لیکس ون کیا تھا اب ان صاحب نے ڈان لیکس کنفرم کر دیا ہے ہوا یہ کہ ان صاحب کو وی آئی پی پروٹوکول کے ذریعے اس کا ایک لیٹر موجود ہے ٹیلی ویجن سٹین پر بھی چلنا شروع ہو جائے گا وی آئی پی پروٹوکول کے ذریعے ان صاحب کو ملتان جو ہے وہ بلوایا جاتا ہے اور وہاں پر یہ بھی انسٹرکشن ساتھ میں دی جاتی ہے کہ ان کو روکے گا کوئی نہیں ان کو کوئی پوچھے گا نہیں نہ ہی ان کی کوئی خاص جس طرح ائرپورٹ پر ایک پروسس ہوتا ہے چیکنگا وہ سب پوچھ ہوگا ان کو پروٹوکول سے لے کر آیا جائے انٹریبو دلوایا گیا اور پھر یوں ہی واپس بھیج دیا گیا اس پہ ایک ڈیولیپمنٹ بڑی اہم ہوئی ہے میں نے آپ کو کچھ ماضی کے جھروکے میں بھی لے کر جانے ہیں ڈیولیپمنٹ بڑی اہم ہوئی ہے وہ آئی ہے جناب آئی اس بی آر کا ٹویٹ وہ بڑا ہی اہم ہے اس پہ جو ریاکشن آیا ہے پاک فوج کا وہ بڑا ہمیت کا حامل ہے وہ کہتے ہیں جناب یہ مس لیڈنگ سٹیٹمنٹ ہے جو دی گئی ہے اس پہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کال کرنی چاہیے اور انہوں نے پرائیم منسٹر پاکستان کو یہ سجیشن بھی دی ہے میاں صاحب آپ چار سال اس حکومت میں تھے چار سال آپ تو پرائیم منسٹر تھے نا اگر آپ کے سینے میں اتنے راز ہیں آپ کے دل میں اتنا درد اٹھ رہا ہے کہ جناب ریاستی پاکستان جس میں فاک فوج کا ایک بڑا ہم کردار رہا ہے ممبئی اٹیکس کی پیچھے وہ تھے تو پھر آپ نے خود کوئی انیشیٹیو کیوں نہیں لیا آپ چونکہ آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ رانجا جو ہے مرزا جو ہے وہ گلیوں میں اکیلا پھر رہے تو وہ نعرے لگا رہے جو اس کے دل میں آ رہے نواز شریف صاحب آپ نے ایک گفتگو کی تھی بڑی امپورٹن بات کی تھی آپ نے خود کو شیخ مجیب سے ایک ویٹ کیا تھا آپ کو لگ رہا ہے کہ پاک فوج ایک نیا شیخ مجیب جو ہے وہ بنا رہی ہے آپ کی صورت میں مجیب صاحب نے کیا کہا تھا ایک دفعہ سننے ذرا اس طرح کے صلوق جو ہیں وہ لیڈروں کو ماضی میں باغی بناتے رہے ہیں شیخ مجیب رومان باغی نہیں تھا پاکستان کا وہ پاکستان کا سخت حامی تھا وہ لیکن ہم نے اس کو باغی بنایا اس کو دھکیلا اور تاکہ وہ بغاوت کرے میں سارے دکھ غم بھولنا چاہتا ہوں اور زخم نہ لگاؤ میرے اوپر میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی اپنے اس غصے کو یا دکھ اور تکلیف کو کہ یہ ایسی پوائنٹ پر لے جاؤں جہاں اور یہ کوئی ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہے کئی موقعوں پر جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے کئی مواقع پر نواز شریف صاحب نے ایسی سٹیٹمنٹ دی ہیں جہاں پر ان کو یہ لگتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ بھارت کی پیٹ میں چھوڑا کھومتا آیا یہ کارگل کے حوالے سے میاں صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے آپ سن چکے پہلے لیکن آج سنانا بڑا ضروری ہے یہ چیزیں سنے ایک دفعہ باقی تو آپ ہم اسی سوسائیٹی کے ممبران ہیں دیکھیں ایک طرف تو لہوٹ ڈیکلریشن ہو رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ کارگل ایڈونچر مس ایڈونچر کر کے میری پیٹ پر چھوڑا گھوپا گیا لے جناب یہ یہ یہاں تک اب میں چیزے جو آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں آپ نے خود انصاف کرنا ہے خود فیصلہ کرنا ہے ہمیں جناب چوہدری غلام حسین صاحب جوائن کر چکے ہوئے ہیں میں بہت مشکور ہوں صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اس تعریف کے معتاج نہیں ہے میرے تو استاد بھی ہے ہم نے بہت کچھ سیکھا بھی ان سے اچھا ساتھ کے ساتھ ہمیں دیفنس انیلسٹ جناب جنرل ریٹائرڈ انجر شہب صاحب نے جوائن کیا ہے جنرل صاحب آپ کا بھی صاحب بہت بہت شکریہ میں آپ کے پاس آنے سے پہلے ایک بڑی اہم چیز ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں وہ آپ تک بتانا اور آپ کو پہنچانا ناظرین بہت ضروری ہے یہ ایک امریکی جنرل سینجن آب کم بارکر اچھا وجہ شورت یہ بنی کم بارکر کی کہ کم بارکر کے ساتھ ایک نواز شریف صاحب کا 2008 میں انٹرویو ہوا وہ اپوزیشن میں تھے تو اس انٹرویو میں انہوں نے مطلب بقول کم بارکر وہ انٹرویویٹ یوٹیو پہ موجود ہے آپ اس کو سنیے گا جا کے نواز شریف صاحب کچھ فلٹ کرتے رہے ان کے ساتھ آئی فون کی پیش کش بھی کی آپ کو آئی فون لے دوں گا ہم چھوڑی چھوپے باتیں کیا کریں گے ورنہ میرا فون دے وہ تو آئی ایسا ٹیپ کرتی ہے انہوں نے کہا میں پانچ فٹ آٹھیں چوں تھوڑا موٹا بھی ہوں تو آپ پھر بھی مطلب یہ کچھ اس طرح کی چیز یہ وجہ شورت تھی یہ ذیرے بحث اس وقت موضوع نہیں ہے موضوع یہ ہے وہ یہ لکھتی ہے کم بارکر اپنے اس انٹرویو کا احوال لکھتے ہوئے کم بارکر کیا لکھتی ہے ذرا آپ کے سٹریم پر بھی ہے وہ کہتی ہے کہ دسمبر دوہزار دس میں محمود دورانی ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ڈیڈ فائنلی ایکسیپٹ اجمل وضع پاکستانی سیٹیزن اس کے بعد ان کو نوکری سے ہاتھ دونا پڑ گئے لیکن آگے چل کے وہی لکھتی ہیں نوازشری صاحب نے کم بارکر کو کہا کہ میرے پاس ثبوت ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اجمل کساب پاکستانی تھا اور فرید کورٹ سے تھا یہ جو کانٹریبوشن ہے یہ جو سہولت کری کا میاں صاحب کا ذہن بنا ہوا تھا کہ میں نے ممبئی اٹیک ثابت کرنے کے پاکستان سے لانچ ہوئے یہ تب سے بنا ہوتا چوہتر کس غلام حسین صاحب یہ کیا ہو گیا ایسا نوازشری صاحب کو کیا ہو گیا اپنی ریاست کے خلاف اپنی ریاست کو وہ دیکھنے رہے اس کا نقصان کتنا ہوگا ملک کو ابھی تک آپ کو سوال کا جواب نہیں ملا نہ ان کو ملا مجھے کیوں نکالا اس وجہ سے نکالا اور کیا ہے جو شخص پاکستان کے عزلی دشمن کے ساتھ پیار کی پنگیں بڑھائے اور یہاں تو کسی کو انوائٹ نہ کرے وہ جو ہے وہ مودی جو ہے اس کو ائرپورٹ سے لے کے اور کسی کو نہ بتایا جائے حجید موال بھی سار اور وہ جاتی عمرہ بھیجا جائے اور اور بھی جندل کو کبھی مری میں بلایا جائے ابھی لڈنن میں جندل سے ملاقات کی جائے اور وہاں راجستان کے بعد میں شبہ ہو کہ وہاں ان کی انویسٹمنٹ ہے جس کا کوئی خاطر خواہ جواب نہ دے تو ہمیں انگریزی کا محابرہ یا جملہ لکھ کے موٹا موٹا رکھ لیں ایجنٹس آر نیور فری یہ آپ جو کچھ ڈان میں انہوں نے چھپایا تھا اور جس شخص سے چھپایا تھا اسی کا انتخاب کر کے پہلے یہاں انہوں نے آپ کو پتا ہوگا بریکنگ نیوز یہ سمجھ لے کہ یہ جو زی کا آرہا تھا نا شباہ چندرہ وہ اپنے خاص جہاز پر آنا تھا اس نے یہ سارا چاہ رہے تھے کہ انڈیا کے میڈیا میں یہ چیز ہو چالوں میں یہ پہلے انڈین میڈیا کو دو بندے آرہے تھے اچھا سرل کے ساتھ ساتھ زی ٹی وی کے جو سی اور کوئی بڑے ہائی فائی کر کے ایسا بم پھوڑوں جس سے پوری دنیا میں نواز شیف جو ہے وہ آمن کا اور آجتی کا پیغمبر بن نظر آئے معاف کرنا اور پاکستان کی فوج اور پاکستان کے اہتارے جو ہیں ان کو رو گئے آرمی کا بھی انہوں نے چلایا اور اور پریدر شیف صاحب نے جب ان کوہن سنگھ وزیراعظم تھے نیوگ یاد میں جب نواز شیف کی میٹنگ ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وزیراعظم صاحب آپ تو ہندوستان کی فوج پر سا فیز اعتبار کرتے ہیں میں پاکستان کی فوج پر اعتبار نہیں کرتا میں اس قسم کے لوگوں کو میں آئی ریفیوز تو ایکسپت دا میں از پیٹیوٹ اس سے زیادہ جو نے کیا نقصان بچانا ہے آپ کے بارکر جو میم ہے وہ معاشقے جو مرضی کریں وہ دلشاہت سے بھی یعنی یہ انڈیا کی وہ پہلے انڈیا جو تھی دلشاہت جس کی وجہ سے ہمارے پر تجدد بھی ہوتے رہے اور مقدمے بھی ہوتے لیں کانے سنایا کرتے تھے فرم پر وہ کہا گیا تو بات یہ ہے کہ ان کی آج تک انہوں نے کلبوشن یادف کی کوئی مذہبت کی ذکر کیا آپ جو خون خلاب باگ کرایا ہے ہندوستان نے دو لاکھ کے قریب کشمیریوں کو زبا کر دیا آج تک آج تک بندے مارے کبھی ایک لفظ انہوں نے کہا یہ بنے ہوئے ہیں ان کے مامے چاچے ایڈ دی کاؤس اف پاکستان یہ فوج کے نہیں دشمن یہ ججوں کے نہیں دشمن یہ پاکستان کے دشمن ہیں یہ لوگ اور اگر ان کے اوپر نرمی کیتا ہے تو آپ یہ کرتے ہیں ایڈ دی کاؤس اف دیس کٹری جنرمی کون کر رہا ہے کس کو سختی کرنے چاہیے ایک یہ دوسرا جنرمی اس میں ایڈ کیجے گا پڑی ایپورٹن ڈیولیپمنٹ ہے اس پی آر کا ٹویٹ ہے کہ جناب کل لاشتر سیکیورٹی کی میٹنگ بلائی جائے اور انہوں نے جو ہے وہ اس چیز کو بھی ڈسکاریج کیا ہے کہ یہ مس لیڈن سٹیٹ پیٹ ہے جو میاں صاحب بیرے ٹویٹ میں اپنے گمراہ کون گمراہ کون جی پسینہ ہے آپ سے مجھ سے پوچھا آپ نے جی سے جنرمی صاحب آپ سے سر بات ہی ایسی ہے کیا کرے پسینہ چھوڑھے گئے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ گمراہ کون سٹیٹمنٹ نہیں ہے یہ باقاعدہ ایک سازش کے تحت کی جاری ہے آپ کو یاعت ہوگا جو ڈان لیکس جی 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 سب پلیز ڈان لیکس میں جو کچھ ہوا آواز آری میری آپ کی آواز آری ہے صرف کنٹینو کیجئے چلے صاحب کے ایپی لگانے پلیز ہاں جی ڈان لیکس میں جو کچھ تھا ڈان لیکس میں جو کچھ تھا وہ ایک خاص نیت کے تحت کیا گیا تھا ایک خاص پروگرام کے تحت اور یہ اس میں جو ساشی لوگ شامل تھے ان کے تقریبا نام پتہ ہیں لیکن وہ چیز دبا دی گئی اور اس وقت جو انکوائری انہوں نے کی اس میں انہوں نے جو آرمی نے ان کو ٹیو آرز دی تھی ان میں سے دو کا جواب آج بھی رہتا ہے پہلا کہ کون سے لوگ کون شخصہ جس نے یہ ڈان لیکس کروائی اور دوسرا اس کا مقصد کیا تھا کہ دونے چیزوں کے جواب آج میاں صاحب کی اس ٹیٹمنٹ کے بعد مل گئے ہیں کہ ڈان لیکس کا خالق میاں صاحب تھا میاں نواز شریف اور مقصد اس کا پاکستان آرمی کو اپنے ملک کی کو بے توقیر کرنا انٹرنیشنلی آئیسولیٹ کرنا اور انڈیا کی مدد کرنا یہ ان کا مقصد تھا اس مقصد کے پیچھے کیا ملک دو سکتا جنرل صاحب فائدہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں کیا ان کو اپنے کیس میں کوئی ریلیف چاہیے کیا کسی اور کو بتانا ہے وہ جن کے لیے کام کرتے ہیں ان کا فائدہ کرنا ہے کیوں کرتا ہے آپ کو چودری صاحب نے بات بتائی ہے آپ جس کے لیے کام کرتے ہیں اس کی کچھ آپ سے ڈیمانڈز ہوتی ہیں وہ آپ سے کچھ چاہتا ہے آپ اس کو یوں دیکھئے یہ آپ کو بلیک مل کر رہے ہیں اگزاجریٹر سٹیٹمنٹ نہیں ہے دوار شریف یہاں کے لیے کام کرتا ہے جنرل صاحب یہ بہت اوور اگزاجریٹر سٹیٹمنٹ نہیں ہے کیا مطلب ابھی بھی آپ کو شبہ ہے شبہ تو نہیں پر مطلب یہ دیکھیں جرمنی میں ایک سکالر نے کتاب لکھی بیٹریل آف انڈیا اس نے پانچ سال کی ریسرچ کے بعد یہ ثابت پانچ سال کی ریسرچ کے بعد اس نے ثابت کیا کہ یہ بومبے کا ٹیک جو ہے پالس فلیگ آپریشن تھا جو سپانسر کیا راہ نے اور موساد نے اور سی آئی اے نے مل کے کام کروایا چنانچہ ڈیوڈ ہیڈلے جو پکڑا گیا تھا وہ امریکہ نے اس سے لنک کیا وہ حالانکہ انڈیا میں ایک ٹریول ایجنٹ کا کام کرتا رہا سی آئی اے کے کور میں اور اس شخص کو پاکستان میں نہیں بھیجا گیا پاکستان کو نہیں دیا گیا ہم ثبوت مانگتے رہے پھر آپ دیکھئے کہ وہاں پہ انڈیا میں ان کا جو اس وقت بومبے کا انسپیکٹر جنرل پولس تھا اس نے ریٹائمنٹ پہ کتاب لکھی اور اس نے کہا کہ جی اجمل کا صاحب ہمارے پاس پہلے سے تھا یہ ہم نے نیپال سے پکڑا اور یہاں اجمل کا صاحب کا جو وکیل جو یہاں پہ یومن رائٹس کا وکیل جو کیس لڑتا تھا وہ یہاں پہ برملہ کہتا رہا کئی سال کہ اجمل کا صاحب نیپال گیا تھا وہ انڈیا نہیں یا ادھر اس میں نہیں گیا تھا نیپال جا کے غائب ہو گیا اور اس کے ماباب مارے مارے پھر رہے ہیں پھر آپ دیکھئے کہ یہاں ریمٹ ڈیویس کو لگایا گیا حافظ سعید کے ساتھ لنک جوڑنے کے لیے سر یہ ایک تاریخ ایسی ہے مجھے وقفہ لیلہ صاحب جو آپ تاریخ بیان کر رہے ہیں وہ ایسی کڑیاں ہیں جو میں صاحب یہ کہہ دوں کہ دنیا دنیا تو آپ کو دنیا تو آپ کو بے گناہ جانتی ہے یا کرنا چاہتی تھی لیکن میاں نواز شریف نے آپ کے موہ پہ کالک مل کے بھارت اور امریکہ کا جو ایجنڈا اس کو پورا کیا مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آتی کہ نواز شریف صاحب اگر ایسا کر رہے ہیں تو وہ کیوں کر رہے ہیں ان کو ملے گا کیا وقفہ